بیٹھے کیسے ہو؟ ٹھیک آپ چپٹر پڑھ رہے ہو کوبت اور مشینے ہیں؟ ہاں؟ اچھا یہ اس میں اُزار کیا ہوتے ہیں؟ ایسی چیز جو جسے ہم اپنی چیز کے ساتھ لگا کر کام کو سہم رہتے ہیں اتا کے لاتے ہیں مصلا کیا کام کو نگا کرتے ہیں؟ پیچ کس مطلب پیچ کس دیتے ہیں پلاس مطلب پلاس سے نت کو سکتے ہیں تھوڑا تھوڑے سے ہے کچھ تیکل لگا سکتے ہیں آری لکھی یا کات سکتے ہیں ایسی مشینے جسے ہیں جس میں ہم فورس یا قوت کو تبدیل کر کے کام کو سہم بناتے ہیں سادہ مشینے کے لاتی ہیں اچھا یعنی کہ ہم لوگ کام کو آسان کرنے کے لیے جانا وہ سادہ مشینے جانا وہ یور کتے ہیں اچھا یہ سادہ مشینوں کے فائدے بھی ہیں؟ کیا پاس ایسی بات بنی گیا ہے؟ فائدے ہیں اس کے تین فائدے ہیں پہلے نمبر ون پہ ہم اپنا کام کو آسان بنا سکتے ہیں جو دیر پہ کام ہوتے ہیں ہم جلد سے جلد کر سکتے ہیں اور تیسری تیسری ہے اگر کوئی کام ہمارے سے نہیں روڑا اگر ہم اسے تھائے نہیں جا رہا تو ہم اسے تھا سکتے ہیں دیکھتے ہیں بید تھائے جاتا ہے اکیلا دوستو میں اتنی طاقل لگائی ہے لیکن بید نہیں تھائے جاتا آجے میں آپ کو یہ جو سادہ مشینوں کے بات کریں اس کے بارے میں جو لیور تھا وہ میں کر کے دکھاتا ہوں دیکھتے ہیں تو؟ تو چنور ہیں میرا بید ہر عن ش GA لوگ دوستو میں بید ہیا تو چند سے کون روڑ και بنا بے آپ میں دوستو میں اتنی طاقل آپ سے آپ میں دوس nuit آپ 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 دوستو آگے میں آپ کو سرطہ مائل کے بارے ہوتا ہوں سرطہ مائل کیا ہوتا ہے ہم نے ایک باری چیز لے لیا ہے یہ جو ادفتی لگی تھی اسے ہم نے ایک باری چیز لگی ہے اگر ہم نے اس کو ہماری بیگ پورٹ لگے گی اگر ہم نے ایک باری چیز ہے تو اسے ہم ایسانی سے اوپر ایسے لے کریں اگر نیچے بھی لے کر آنی ہے تو واپس آسکتی ہے اب نیچے لے کر آنی ہے اچھا یہ ستہ مائل ہے اچھا نیکس بھی آپ بتا سکتے ہوں بتا سکتے ہو چلیں ابھی دیکھتے ہیں موزیفہ کو باقی آتا ہے موزیفہ تیسری قسم کون سی تھی تیسری قسم فن ہے دوستو میں آپ کو فانہ کے بارے میں تم کا فانہ کیا ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہ پیچ کا سلین ہے اس سے اس کے بعد یہ رکھیں اس کی آگے سے نوک پیچ ہے توڑے فانہ کے طور پر ہم نے اس کا یہ رکھیں یہ ہم نے ایسے لگا کر ایسے اوپر سے تھوڑی سے اوپر سے فورس لگانی ہے یہ رکھیں لکڑی پھاتنی ہے جانے کہ آپ کی فورس کام لگی ہے اور یہ لکڑی جناب وہ پھاتنی ہے اگر آپ کو ویسے ہی لکڑی پھاتنی پڑتی تو مشکل ہونا تھا یہ سہل ہونا تھا اگر آپ کو ویسے ہی لکڑی پھاتنی نہیں سہی ہو گیا اس والی مشین کو کیا کہیں گے سادہ مشین کو فانہ فانہ یہ لکڑی پھاتنی ہے یہ تو پھٹری ہے جب بردہ آپ کا بھئی شکریہ آپ نے ہمیں تیسرے والا بھی بتا رہا ہے دوستو میں آپ کو چوچی کی سمتارے لگوں پھولی یہ جو اوپر لگی ہوئی ہے اس سے پھولی کہتے ہیں اچھا یہ پھولی ہے یہ کام ایسے کرتی ہے اگر ہم نے کوئی نیچے باری چیز لگائی ہے ایک دوستو میں نے یہ دبا لگایا ہوں باری چھا تو جب ہم نے سے درام رام سے کھٹے گئے دیکھیں یہ ویک فورس لگ رہی ہے تو سادہ مشین سے اوپر جائے یہ ادھر سے ویک فورس لگ رہی ہے اور یہ دبا اوپر اٹھ گیا پھولی کی مطلب سے اچھا یہ بڑا مزے کا کام یہ ریتے بھی لے کر آسکتے ہیں اچھا پھر اٹھانا یار گرا یہ تو گومڑی ہے نا یہ پھولی ہے یہ پھولی ہے میں سلیے گومڑ میں اچھا 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 کرنا پھر کرنا یہ ہو رہا ہے یہاں بالکل ہو رہا ہے آپ کرنا صحیح ہو گیا پانچی قسم بتانے لگا ہوں پئیا اور ایکسل کی رکھیں یہ جو گول گومڑا ہے پئیا اور یہ جو عادل لگا ہے دوستو آپ کو پتا ہے کہ پڑانے زمانے میں سب سے پہلے پئیا جات ہو رہا تھا اور یہ رکھیں جب میں چلا رہا ہوں پہیا اور ایکسل کی ذریعہ بھو بڑھا ہے اس کے اوپر ساں بارسمان بھی تاراتے ہیں مطلب کہ کوئی رشکہ جیسے ہم سواریا بتھاتے ہیں پہیا اور ایکسل کی ذریعہ چلتے ہیں اور یہ باسی جو ہوتی ہے ہی تنا بارسمان لگتے ہیں وہ بھی پہیا اور ایکسل کی حکاریاں جو باہر کورے کھانے والے ہوتے ہیں ہمیں بھی پہیا اور ایکسل لگایا ہوتے ہیں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے دوستو سادہ مشینوں کی چھتی کیسے میں سکریو دوستو اگر میں یہ ناک فال جاتا ہے میں یہ ناک فال جاتا ہے دیکھیں میں یہ لگا ہے میں اسے نہیں لگا ہے تو اسے میں کیا کروں گا اسے میں سکریو کی مدد سے لگاؤں گا تو یہ سکریو دوستو لگ جائے گا سکریو دوستو ہو رہا ہے آور کھے Then ایسے پہچ کھتی ہوتی ہے اس لئے کھل رہا ہے دیکھیں دوالکنتو مہتین میں مہتین میں دولا ہے سکریو دوستو ہمیں بتا دیا بہت سکریو دوستو یہ مطلب ہمیں کچھ ہیں دوکتر اگر یہ ویڈیو اچھی لگیا آپ کو مجھے پتائیں